اسی بار یہ ہی کہنا ہے جو دی مرگی مہنگی ہو یہ اگینا بہت ہی سیل ہو گئی ہے تیکھو امد نے چاہیدہ جینی تو جنی مہنگی ہو سکے کرنا چاہیدہ پار سو ستر روپے کا گھی کا پیکٹ مل رہا ہے جیسا آج بھی نہیں ہے اگر پانچ سو کی یا ہزار روپے کی دیاری لگانی ہے تو اس کے لیے کیا فائدہ اس کا مہنگائی کا حال دکھو آگے جیسے ہڑ آئے وہ پانی آئے وہ جیسے آگ لگی پڑی ہے اسلام علیکم ناظرین آج ہم لاہور کے ایک بزار میں موجود ہیں جہاں ہم آپ تک عوام کی رائے پہنچائیں گے عوام کا کیا خیالہ مہنگائی کے بارے میں پی ٹی آئی کی دورے حکومت میں زیادہ مہنگائی تھی کہ اب نون لیگ کی دورے حکومت میں زیادہ مہنگائی ہے آئیں عوام کی رائے جانتے ہیں ہر چیز کی قیمت ہر کسی نے اپنے اپنی قیمت ڈالی ہوئی ہے وہی ریٹ ہے جو چل رہے ہیں اس کے دور میں وہی ریٹ اس دور میں چل رہے ہیں کم تو کچھ بھی نہیں ہوا ویسے ہی مہنگئی ہے کچھ بھی نہیں کم ہوا ہے آپ زیادہ ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیں گی کیسے آپ زیادہ ہو گئی ہے گنجے نے کر دیا چوروں نے یہ لوڈنگ شڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی یہ اب وہ بھو کر رہا ہے خریبوں کا کام بھی بند کرتا ہے سب کچھ بند کر دیا اس میں تو یہ تو وہ عمران حال بہت اچھا تھا بتی بھی نہیں جاتی تھی کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ریلیز دیں باتی خیر ہے کیونکہ ہماری جو عوام ہے میڈل کلاس ہے اور غریب ہے ان کو پہلے کیونکہ کھائیں گے تو زندہ رہیں گے بھائی جان مہنگی مہنگی ہے سستی والا کوئی چکر ہی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے ہر کسی چیز کو آدھ لگا کے دیکھ لو سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ کھانے پینے کی اشیعہ سستی کریں پھر اس کے بعد دیگر جو معاملات ہیں اس کو اس کی طرف دیکھیں زیادہ ہو گئی ہے اب زیادہ ہو گئی ہے یہ حکومت چینج ہوئی ہے نا ایک ماہ سے تب سے یہ زیادہ ہو گئی ہے ابھی زیادہ ہے جو خان کی حکومت ختم ہو گیا اس کے بعد بہت ہمیں گئی ہو گیا جو شاپ شریف کی حکومت آ گیا ابھی زیادہ ہو گئی ہے یہ چور کٹا ہو گیا ہے ہم مہنگی ختم کریں گے تیکنی اور بھی زیادہ ہو گیا ہے مہنگی اتنا فرق نہیں ہوا بس پہلے کترہ ہی ہے اب مگیا ہے بہت زیادہ مرگ ہیں لوگ بچارے کرے ہیں کیا سے کھائیں بہت زیادہ مگیا ہے مجھے بتائیں نا آپ بھی کروالے ہیں کھا بھی کھاتے ہو کیا ستے تو نہیں سوتے رات کو کچھ کھا کے سو لے کوئی چیز لیے جاتی ہے پانچ سو کی ہو گیا چینی بکر ہر چیز مہنگی ہے ہے کو وقت یہ کھانا کھانے کو کھا رہا ہے لوگ بہت ہو گیا اسے بکھے مر رہے ہیں کاروبار نہیں ہے باہر ہم بگوانپر میں بیٹھیں کامی نہیں ہے کسمر نہیں ہے پوچھتے کہ گرمی بہت ہے گرمی تو آئی آئی پیسے نہیں ہے مجھے رہے کے بعد مہنگائی زیادہ ہو یا کم اس سے بہت واسطہ نہیں ہے ہمارے بولنے سے مہنگائی کم ہوتی ہے نا تو مہنگائی بول دیتے مہنگائی کا حال دکھو آگے جیسے ہڑا ہے پانی آئے جیسے آگ لگی پڑی ہے بندہ کھائے کیا کمائے کیا کس کو دے کس کو نہ دے کیا کرے کیا کرے گی حکومت میں مہنگائی کم کر دیتے پہلے دوری حکومت میں تو تھی ہی نہیں انسان آرام سے آسودگی سے چیز کو خرید دیتا تھا اب تو مہنگائی ایسے چلے گی کہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دو در لگتا پوچھتے میں بھی ہر چیز میں مہنگائی ہے دو چیزیں پونسی بتاؤں گھی کھانے کو نہیں ملتا آٹا کھانے کو نہیں ملتا چینی کھانے کو نہیں ملتی کپڑا پہنے کو نہیں ملتا جو سوٹ پانسو میں ساڑے پانسو میں کنی لیتے تھے وہ کرا دو ہزار کا لوگوں کی نظر میں آئے کے جی تھوڑا سا اس نے کام کر دیا باقی جو مہنگائی چالے رہی ہے یا جو ہے وہ تو توبہ اللہ سے توبہ ہی ہے ہماری کی یہ مہنگائی ہم نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی ابھی تو بسیکلی میں وہی والی مہنگائی بھی فیس کر رہے ہیں مہنگائی تو زیادہ ہو ہی رہی ہے ابھی سٹاپ تو کہیں بھی نہیں ہوئی ہے پہلے جو چیزیں ہماری سفیش اینڈ اماؤنٹ میں سیالری میں گزارا ہو جاتا تھا اب وہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے مہنگائی دن با دن زیادہ ہی زیادہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر چیز میں بہت زیادہ ہو گئی ہے کپڑے جھوتے گھر کی ہر چیز سبزی اے ڈالیں ہر چیز چکن چکن سب سے زیادہ چکن مہنگئے ابھی تو نہیں لگ رہا ابھی تو پہلے جس نہیں لگ رہی ہے ابھی کام نہیں لگ رہی ابھی ویسے یہ ہے پہلے بھی زیادہ تھی اور ابھی ویسے ہی ہے پہلے یہ تھا کہ لائٹ کام جاتے تھے اب بہت زیادہ جا رہے ہیں آپ یہ کوئی بینیفٹ آمیں ابھی نظر نہیں آرہا اب یہ بھی حکومت میں کوئی بینیفٹ نظر نہیں آرہا کہ وہ بھی بینیفٹ نہیں دے رہی تھی یہ بھی نہیں دے رہی آپ دیکھ لیں خود ہے کہ ہر چیز کتنی مہنگی ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے ظاہر جب پٹرول کی قیمت بڑھے گی تو مہنگائی تو ہوگی باجان دور حکومت کوئی بھی آیا نا اس میں آپ یہی دیکھیں گے سنسلا وار ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں آپ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں آپ نے سب کچھ خود بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کوئی بھی دور حکومت آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا سنسلا وار منگائی تو ہر دور میں ہوئی ہے لیکن اس دور میں یہ ہے کہ جو بھی غریب آدمی ہے نا وہ زیادہ پس گیا دونوں دور جو گزر چکے ہیں نا ان میں بہت زیادہ ہوئی ہے جو بھی انہوں نے معاشیت کو اوپر لانے کے لیے کی ہے یا نیشے کرنے کے لیے لیکن امیر کے لیے نہیں ہے غریب کے لیے اس سے زیادہ ہو چکے گریب آمام پس گئی جی گریب آمام پس گئی ہے میرے بھائی میں تو ہر زیادہ بزاری بات ہے بھائی ابھی تو تار تار جو یہ کہہ رہے تھے کہ پٹرول نہیں بڑے گا پٹرول بھی بڑا تیس سر پر میٹر اور آگے ہور تو وہ کوئی علم ہے ہمیں کہ آگے ہور بننا ہے بھی سر انہوں نے پوچھیں ہم کو تو کیا بتانا ہے ہم کو لشٹانی ہے ہم نے اس پاہ بھیجنا ہے کیا آپ کو پیچھے سے مہنگا ہو گیا کوئی وجہ بتاتے ہیں پیچھے والے کہ کیا وجہ مہنگا ہو گیا مال نہیں چکو آرہا وہ کیوں مال شارٹ کر رہا ہے نا وہ مہنگائی کرنے کے لیے مال شارٹ کیا جا رہا جان بھوچ کے تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ جس چیز کو مہنگا کرنا ہوتا اس کو شارٹ کر دے جاتا ہے اب کہہ رہے ہیں وہ پیچھے سے فان والے مال نہیں دے رہے تھا جو مرگی مہنگی ہے یہ اگنا بہت ہی سیل ہو گئی ہے جنی تو جنی مہنگی ہو سکے کرنا چاہیتا ہے کیوں کی وجہ کی زیادہ سیل کی ہوگی مگا یہ ہو نا اس وقت بھی وام ہے اس کبھل ایک خاندی مہنگا سستہ نہیں خاندی تو احمد نے چاہیتا ہے کہ بھی انہوں نے جنی تو جنی چھتی ہو سکتا ہے انہوں نے مہنگا کرنا چاہیتا ہے وام اس سے کبھل آگیا یہ سستہ نہیں خاندی مہنگا کھان کے جی ہے یہ سو جتیاں سو پیاس چھتر سیر دے ویچے سب مہنگائی اوورال انٹرنیشنل مسئلہ ہے ہر وقت ہی چل رہی ہے اگر آپ کے پاس ریزرورز نہیں ہوں گے تو مہنگائی تو بڑھے گی بڑھے گی فرق نہیں ہے مجھے تو مطلب یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نام مہنگائی کا لیا گیا ہے لیکن اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے آئے ہیں تو مہنگائی کے لیے یا عوام کے لیے یہ لوگ نہیں آئے کچھ تغام دینا چاہے بس یہی ہے کہ لوگوں میں اگر شعور جا گیا ہے تو اپنے ذہن سے کام لیں اور اپنا جو رائٹ ہے اس کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے استعمال اپنے زمین کی آباس ہوئے ہیں بلکل اسی ہے نارمال یہ جو بھی آتا ہے وہ اس نے اپنا ریٹ بتانا ہے تو پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر سکتے ہم مجبور ہیں گزارہ بس کر رہے ہیں اچھا گزارہ بس کر رہے ہیں الحمدللہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جیتی رہے جیتی رہے سر میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے خبرانوں کو چاہیے ایک غریب آبا ہم کا خیار رکھیں اور ان کے لیے بہتر سوچیں ابھی ہر چیز کو جس کو بھی ہاتھ لگا رہیں تو وہ ہمارے بس کے باہر ہیں وہ اس لیے کہ نہ ہماری اتنی سیلری ہوتی ہیں کہ ہم اس کو خریداری کر سکیں جب سیلری ہوگی تو پھر تو مسئلہ کوئی نہیں یعنی سیلری بڑھنی رہی اخراجات بڑھے ہیں فیملی کو سپورٹ کرنا مسکل ہو گیا ہے ابھی اٹھارہ بیس ہزار روپے لینے والا کیا کرے گا پار سو ستر روپے کا گھی کا پیکٹ مل رہا ہے جیسا آدمی نے اگر پانچ سو کیا ہزار روپے کی دیاری لگانی ہے تو اس کے لیے کیا فائدہ ہے اس کا جی تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے ڈیفرن لوگوں کی رائے جانی ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ مہنگائی پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے آپ فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں مہنگائی پہلے زیادہ تھی کہ آپ اپنے کومنٹس کرنا مت بھولئے گا پبلک پوائنٹ چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں Thank you See you in the next video